رسول اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اگر اس طریقے پر ہمارا عمل نہیں ہے اس طریقے پر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا جس عبادت پر نبی کی مہر نہیں ہوگی وہ عبادت عبادت نہیں نہیں ہوگی وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوگی اس لیے اتباع رسول ہی لاجم ہے ہمارے لیے اب بڑا مشکل آ گیا بھائی اے احمد بھائی نے بڑی مشکل پیدا کر دی کہ نبی جب کوریس مکہ کو جب کوریس مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کیو تو سب نے یہی کہا کہ اے محمد تُو نے سارے الہ کو ایک کر دیا تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا دین کو چھوڑ کر تمہارے دین پر چلے ہوں جو تُو نے سارے الہ کو ایک کر دیا ہے تو وہی بات احمد بھائی کی ہے احمد بھائی بھی کہہ رہے ہیں اتباع رسول ہی لاجم ہے اب اتنے امام ہیں اتنے مفتی ہیں اتنا مسلق ہے اتنی جماعتیں ہیں تو ان کی ان کی اپنی اپنی الگ ہے تب تو الگ ہیں اگر عطاعت رسول پر ہوتے تو ایکیناً سب کی عبادت ایک ہوتی اور سب کا طریقہ ایک ہوتا اور سب کا جملہ ایک ہوتا سب کی آواز ایک ہوتی اور کوئی اختلاف نہیں ہوتا کوئی لڑائی نہیں ہوتی کوئی تنقید نہیں ہوتی کسی اور کی تقلید نہیں ہوتی تو اتبائے رسول ہی کیوں اتبائے رسول اس لیے کہ پورا کا پورا دین رسول پر اتلا ہے اور رسول کے مطابق رسول کے مطابق عبادت نہیں ہے تو عبادت قبول ہی نہیں ہوگی اس لیے اتبائے رسول لاجم ہے دین کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی نہ فرمائی ہو اس رہنمائی کے مطابق جندگی گجارنے کو اتبائے سنت کہتے ہیں اتبائے سنت کس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق جرہ بھر بھی تائیں بائیں ہوئے تو اتاٹ سے ہتے اور جب اتاٹ سے ہتے تو سیطان کھڑا ہے کنیپ کرنے کے لیے وہ کنیپ کر لے جائے گا آپ کو اللہ رحم فرمائے ہم اتیو اللہ اور اتیو رسول پر ہی رہیں صحابہ کرام رضی اللہ اتبائے سنت کے خلاف کسی بڑے سے بڑے سفس کی بات کو بھی گوارہ نہ کرتے تھے جب کسی بھی سخصیت کی بات آتی تھی تو اس کو سائیڈ میں کر کے کہتے تھے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس کو درکھنار کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنی پہلی خلافت جو پہلا خطبہ دیئے اس میں آپ نے کیا فرمایا صحابہ کرام کو کیا کہا کیا فرمایا آپ نے کہ جب تک میں نبی کی عطاعت پر رہوں تم میرے ساتھ رہنا جب میں نبی کی عطاعت سے ہٹ جاؤں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دینا مطلب کوئی بھی سخصیت کوئی بھی امام کوئی بھی مفتی اگر نبی کی عطاعت سے ہٹ گیا تو پھر وہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے ہمارے لئے بہتر وہی ہے کہ جو نبی کی عطاعت پر ہے الحمدللہ ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن افسوس افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم اپنی جندگی کو آج ہم اپنی جندگی کے احکامات احکامات الہی اور سنت رسول کے کس قدر دور پہنچ گئے ہیں چودہ سو سال دور ہم ہیں اور اختلاف میں الجے ہوئے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے تو آئیے عجید دوستو قرآن مجید کے مطالعہ کریں اور اتباع رسول کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں لقد کانا لکم فی رسول اللہ ازوتم حسنا ایکیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جات میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہیں کہاں بہترین نمونہ ہے آئیڈیل ہمیں کون دیا گیا ہے کوئی امام دیا گیا ہے آئیڈیل کوئی جماعت آئیڈیل دی گئی ہے آئیڈیل تو ہمیں اللہ کا پیارا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں سورہ احجاب کی ٹونٹی ون سورہ احجاب آیت نمبر ٹونٹی ون میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ تو ہمیں جبان کے لیے ہے دل میں کوئی اور بسا ہوا ہے بات وہی ہوئی کہ ایک لڑکی چلی جا رہے کہہ دے رہا ہوں کہنے والی بات تو نہیں لیکن اب بات آگئی تو کہہ دیتا ہوں ایک لڑکی چلی جا رہی ہے ایک لڑکا اس کا پیچھا کرتا چلا جا رہا ہے لڑکی نے پوچھ کے کیا کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو اس نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں لڑکی نے کیا جواب دیا لڑکی نے جواب دیا کہ تم مجھے کیوں پسند کرتے ہو مجھ سے خوبصورت تو میری بہن تمہارے پیچھے آ رہی ہے جناب نے پٹ دے گردن گھومائی اور بولا کہاں گئی بہن تمہاری اس نے موہ پہ تھپنا رسید کیا بولے اگر پسند مجھے کرتے ہو تو پلٹ کر ادھر کیوں دیکھتے ہو پسند مجھے کرتے ہو پلٹ کر ادھر کیوں دیکھتے ہو اگر تم مجھے پسند کرتے ہوتے تو پلٹ کر پیچھے نہ دیکھتے ہوتے یہ ہے ہماری عطاعت کہ ہم حب رسول کا نعرہ لگاتے ہیں اور بھاگ کے اماموں کی پیچھے جاتے ہیں امام جو کائنات کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنایا کیا کمی رہ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہم ان کی عطاعت کو چھوڑ کر کسی امام کی عطاعت کریں کونسن وکس نے نظر آیا دھوکہ ہے محبت کے نام پر دھوکہ ہے محبت تو رسول سے کرتے ہیں عطاعت ہم اماموں کی کرتے ہیں عطاعت ہم علماؤں کی کرتے ہیں عطاعت ہم اپنی مسلک کا کرتے ہیں عطاعت ہم اپنی جماعتوں کا کرتے ہیں یہ وہی بات ہوئی نا کہ نام نبی کا ہم حب رسول ہیں لیکن دامن پگڑے ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ کا سریعت کس پر ناجل ہوئی ہے امام ابو حنیفہ پر ناجل ہوئی ہے یا اللہ کے رسول پر ناجل ہوئی ہے تو جس پر سریعت ناجل ہوئی ہے جس کی عطاعت اللہ نے کہا ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہے واہ رہ واہ کہنے کو خوبصورت چولا اکام کسی اور کے لیے نام اللہ کا نام رسول اللہ کا نام دین الاسلام کا کام کسی اور کے لیے کھل لم کھلا دھوکہ ہے عطی اللہ اور عطی الرسول سے ہٹنے کا مطلب ہے کہ کھل لم کھلا دھوکہ ہے لیبل روح آفجہ کا ہے باٹل کے اندر مال کچھ اور ہے لیبل لیبل روح آفجہ کا لگا ہوا ہے اور مال اندر کچھ اور ہے کہنے کو ہم اللہ کے بندے ہیں رسول اللہ کے امتی ہیں کتاب سنت ہمارا منہج ہے کام ہم علماء کام ہم کر رہے ہیں اماموں کے پیچھے امام نے تو عطات اماموں نے تو عطات رسول کی کی آئی اگلی ہاں ہے سورہ ہے سورہ الحصر کی ساتھویں آیت ہے دیکھیں اللہ رب العجت کیا فرما رہے ہیں جو کچھ تمہیں رسول دیں جو کچھ تمہیں رسول دیں